عزیز طلبہ و طالبات کلاس ایت سبجیکٹ اس میتھمیٹکس ٹاپک سکیر انسکیر روٹس ٹیکسٹ اگزرسائی سکس پوائنٹ ٹو کوسچر نمبر ٹو رائٹ اپ پائیتھاگورس ٹرپلیٹ ہوس ون نمبر ایز یہاں ہمیں پائیتھاگورس ٹرپلیٹ لکھنا ہے اس ٹرپلیٹ میں تین نمبرز کا ہونا لازمی ہے ایک ایک نمبر یہاں دیا ہوا ہے یعنی پارٹ فرسٹ میں ایک نمبر دیا ہے سیکنڈ میں بھی ایک تھرڈ میں بھی ایک پورٹ میں بھی اور باقی جو دو نمبر بچے ہیں ہمیں ان کی تراش کرنی ہے کہ ان نمبرز کو میٹمیٹیکلی کس طریقے سے حاصل کیا جاسے ہیں تو اردو میں اسے فیساگورسی جوڑا کہتے ہیں یہ پائیتھاگورس ٹرپلیٹ جو ہے اس میں کہیں ایک نمبر دیا ہو کبھی دو نمبر دیئے ہوئے ہو تو تیسرہ دکال نہ ہو تو اس کے لئے ہماری یہاں ایک فامولہ ہے جس سے ہمیں ان نمبرز کو نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے تو کیا ہے that is we have پائیتھاگورس ٹرپلیٹ تو کیا کرنا ہے ایک ہے 2m اور دوسرا ہے m²-1 تیسرا طریقہ ہے m²-1 تو یہ m جو ہے variable یہ ہے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے constant سے اور یہ نیچرل نمبر ہوتا ہے اب ہم try کرتے ہیں now we take m²-1 پہلے m²-1 کا طریقہ اکتیار کر کے ہم دوسرا نمبر نکال لے کی کوشش کریں گے تو m²-1 is equal to 6 کیونکہ پہلا نمبر جو دیا ہوا ہے وہ 6 ہے لہذا ہم مانتے ہیں کہ یہ 6 کے برابر ہے تو سیڈی سی بات ہے m² is equal to 6 اب میں نے مائنس 1 کو رکھ لیا ہے تو میں right hand side میں چلا گیا ہوں تو کیا کرتے ہیں ہم لکھیں گے m² is equal to 6 یہاں جو مائنس 1 بچا ہے اس کو اب replace کر کے دوسری طرف لے چلتے ہیں تو اس کا sign change کر کے پولس 1 بنے گا تو m² is equal to now 6 پولس 1 that is 7 اور m² کیا ہے 7 کے برابر ہے تو m is equal to root of 7 لیکن وہ integer نہیں ہے ایک بات اب دوسری اور چلتے ہیں اب m² پولس 1 کریں گے وہ بھی 6 کے برابر ہے تو m² is equal to 5 کس طرح ہے m² is equal to basically 6 اور میں نے پولس 1 وہاں ہی رکھ لیا ہے اب پولس 1 کو وہاں سے replace کر کے دھائیں طرف لے آتا ہوں تو وہاں پولس 1 ہے اس کا sign change ہو جائے گا بنے گا minus 1 that is 6 minus 1 5 تو m² is equal to 5 m is equal to automatically root of 5 یہ بھی integer نہیں ہے اب 2m is equal to 6 یعنی تیسرا option جو ہمارے پاس ہے that is m is equal to 6 over 2 2 1s are 2 3s are 6 m is equal to definitely 3 10 m² minus 1 is equal to m کا value 3 ہے that is 3 square minus 1 3 3s are 9 minus 1 is equal to 8 دوسرا نمبر نکل گیا تیسرا m² plus 1 m کا value 3 ہے 3 square plus 1 is equal 3 3 9 plus 1 is equal to 10 تو اس طریقے سے دو مجید جو دو نمبرات ہمیں نکالنے ہیں یہاں پیتہ گورس triplet کے وہ ہمیں بہ آسانی حال ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے جو رکائی triplet چاہیے ہمیں وہ ایک جو ڈیا ہوا ہے that is 6 اور دوسرا 8 ہے اور تیسرا 10 نکل آیا ہے تو اس طریقے سے ہم بہت آسانی اس فارمولا کو لے کر کے پیتہ گورس triplet میں دو یا ایک نمبر نکالنا مطلوب ہو تو بہ آسانی نکال سکتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اس کے دوسرے پارٹ کے اندر جو مسئلہ ہے وہ ہے m square minus 1 is equal to 14 یعنی دوسرا نمبر جو already دیا ہوا ہے that is 14 وہ کیا ہے m square is equal to 14 یہ minus 1 ہے یہ ریپلیس now m square is equal to 15 لیکن یہ integer then the value of m will not be an integer اب m square is equal to root of 15 which is not integer تاب جیسے کہ میں نے پہلے پارٹ میں کیا ہے اب m square plus 1 is equal to 14 اب دوسرا option that is m square is equal to 14 یہ minus 1 ہے وہ side پہ چلا جائے گا minus 1 بنے تو 14 میں سے ایک جب کم کریں تو 13 m square is equal to 13 m is equal to root of 13 یہ بھی integer نہیں ہے تو so take 2m is equal to 14 یعنی 2m is equal to 14 automatically m is equal to 14 over 2 that is 2 sorry 14 over 2 2 1s 2 7s تو اب کیا ہے m square minus 1 is equal to 7 value 7 square minus 1 7 7 7 49 minus 1 48 دوسرا number نکل آیا m square plus 1 is equal to 7 7 7 49 یہ minus sorry plus 1 ہے تو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے بن گیا 50 تو اس طریقے سے اس دوسرے پارٹ کے اندر جہاں پائیتھاگور سٹرپلٹ کا ایک نمبر دیا ہوا ہے دوسرا 48 آیا ہے اور تیسرا 50 آیا ہے تو اس طریقے سے جو رکیئر ٹرپلٹ چاہیے ہے میں that is 14 48 and 50 تو اس طریقے سے ہم بازارت طور پر باقی دو بچے پارٹ کے اندر بھی بہ آسانی ان فارملز کا استعمال کر پائیتھاگور سٹرپلٹ میں مزید دو جو نمبر نکال مطلوب ہم بہ آسانی نکال سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بازارت طور پر بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی تو ایک کوشش کیجئے جہاں کہیں دکت ہو اس کے بارے میں صبح بازارت طور پر ڈسکس کریں گی بس آج کے لئے اتنا کافی ہے تھنکس